بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شتیاک احمد ویورز آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم زیادہ دولت کس طرح کما سکتے ہیں جیو در ویوز اگر ہم سلامی نکتہ نظر سے بھی دیکھیں تو چند جو مشہور صحابہ اکرام ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو حضرت سمانے گنی رضی اللہ عنہ ہو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہو اور خصوصاً برخصوص حضرت عبدالرمان بن عوف رضی اللہ عنہ ہو جیو در ویوز ان صحابہ اکرام کا شمار امیر تین صحابہ اکرام میں سے ہوتا تھا اور اس میں سے خصوصاً جو حضرت عبدالرمان بن عوف رضی اللہ عنہ ہو ہیں ان کا شمار اس وقت کے اور دنیا کے امیر ترین بندوں میں سے تھا اور اب آج ہم ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے چند سنہری اصول تھے جن کو وہ اپنائے ہوئے تھے تو ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جیو در ویوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ چار سنہری اصول تھے نمبر ایک آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا نمبر دو آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں بیچا نمبر تین آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی منافع کی غرصے اپنے مال کو زخیزہ اندوز نہیں کیا تاکہ میں اپنے مال کو روک کے رکھوں مارکٹ میں مسنوی قلت پیدا ہو جائے جب اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو پھر بیچوں ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا اور چوتھے نمبر پر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو جو نقص ہے وہ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں یہ نہیں کہ وہ چھپاتے ہیں کہ اس میں کیا خامی ہے میرے مال میں اگر کوئی اس میں خامی ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو بتا دیتے تھے تو یہ ہیں وہ چار سنہری اصول جن کے اوپر عمل کر کے تو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ دولت کمائی جو دوسر یہاں پہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب حجرت کے موقع پر تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ایک صحابی حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ خوت کے رشتے میں پرو دیا تو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تمام جو جائداد اور ان کے پاس جو دولت تھی اس کا آدھا حصہ پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا بلکہ آپ نے کہا کہ مجھے صرف مارکیٹ کا رستہ بتا دیں مجھے منڈی کا رستہ بتا دیں میں خود محنت کروں گا اور کمالوں گا اور ما شاء اللہ آپ کو حضرت عبد الرمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی دعاوں کی برکت کی وجہ سے آپ نے بہت زیادہ ترقی کی اور آپ نے فرمایا کہ جی حضرت عبد الرمان صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دعائیں دی ہیں اس کا یہ اثر ہے کہ میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو میرے گمار میں یہی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے سے مجھے سونا ملے گا یعنی کہ مجھے ہر ڈیل میں ہر کام میں مجھے جو ہے وہ بیش مار برکت ملی کیونکہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی ترقیب دلائی تو آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا آدھا سمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ اللہ کے راستے پر قربان کر دیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا فرمائی تھی کہ یہ جو اب مال آپ لے کے آئے ہیں اللہ تعالی اس میں بھی برکت دے اور جو پیچھے آپ اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑ کر آئے ہیں اللہ تعالی اس میں بھی برکت دے جو دفیوز جب حضرت عبدالرمار بن نوف رضی اللہ تعالی اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی وراثت میں ایک ہزار اونٹ تین ہزار بکریاں اور ایک سو گھوڑے تھے اور اس کے علاوہ بے شمار سونا تھا اور اتنا سونا تھا کہ جو اس وقت میں جو مزدور حائر کیے گئے اس کو توڑنے کے لئے تقسیم کرنے کے لئے تو ان کے ہاتھوں پہ آبلے پڑ گئے اس کو کاٹتے کاٹتے اور کئی دن تک وہ سونا کاٹتے رہے پھر آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کی جو چار بیویاں تھی ان میں بھی پھر یہ تقسیم کیا گیا اور جو بچ لیا پھر وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کیا گیا جو دفیوز یہ ہمارے سامنے کچھ حقائق ہیں اسلامی نکتہ نظر سے بھی کہ بھی کس طرح ہم اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ جو چند سینہری اصور بتائے گئے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے کاروبار میں بھی دن دونی رات چگنی ترقی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اس ناکمت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ